ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت کو موزے پہن کر نماز پڑھنے چاہیے کہ اس کے ناخن بھی نظر نہ آئیں جی بلکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے پیچھے کہ اس کا حصہ جو ہے ایڑی اور ٹخنے وہ حد تل امکان لمبہ کو جبہ وغیرہ پہن لے یا لمبہ کپڑا اس طرح چادر لٹکائے کہ پیچھے کے چھپیں اگر آگے کا حصہ اور پنجہ اس کا کھلا رہ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز ہو جائے گی جس نے موزے کا کہا ہوگا احتیاط کے لیے کہا ہوگا کہ عورت حد تل امکان اپنے آپ کو ڈھکے نماز پڑھے بہت بیسٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڑی کو بازنے سطر میں عورت کے مانا ہے ٹخنوں سمیت تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بہنیں ہماری سجدے میں جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ کھٹ جاتی ہے شلواری بلکہ بعض اوقات تو پنڈلی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے پنڈلی بھی اتنا اوپر چڑھ جاتی ہے شلوار تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ سطر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کا مسئلہ ہوگا اس لیے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے کہ سکارف لمبا سا سکارف سلوالے اتنا لمبا کہ آپ اس کو پہنیں تو وہ زمین میں لٹکے اور اس کے اندر نماز پڑھیں اس طرح کہ جب آپ سجدے میں جائیں تب بھی آپ کا کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو یہ بیسٹ ہے یا یہ جسے موزے کا مسئلہ انہوں نے کہا موزہ پہن کے نماز پڑھیں لیکن یہ بہرحال زیادتی ہوگی کہ اگر ناخن بھی نظر آیا تو نماز نہیں ہوگی یہ غلط ہے